ایک گاہوں میں ایک نمک بیپاری رہتا تھا اس کے پاس ایک گدہ تھا رجانہ اور اس گدے میں نمک کی تھیلی لات کر بجا لے جایا کرتا تھا بجا جاتے وقت بیپاری اور اس کے گدے کو ایک ندی پار کرنی پڑتی تھی ایک دن آجانک گدہ ندی میں گر گیا اور نمک ندی کے پانی میں گر گیا جس سے گدے پر لگا نمک کا وجن کم ہو گیا اس گھٹنا سے گدہ پہت خوش تھا گدہ روز ندی میں آتا اور گر جاتا جس سے اس کا وجن ہلکا ہو جاتا جس سے بیپاری کو بہت نقصان ہو گیا نمک بیپاری کو گدے کی چال سمجھ آ گئی اور اس نے گدے کو سبق سکانے کا فیصلہ لیا اگلی دن جب وہے نمک بیس میں سہا جا رہے تھے تو بیپاری نے اس دن گدے کی پیٹ پر نمک کی تھیلی کی بدلے میں روئی کا تھیلہ بان دیا اب گدے نے پھر سے وہی چال چلی اور ندی میں گر گیا ندی میں گرنے سے روئی نے پانی سوک لیا اور باری ہو گیا اور گدے کو نقصان اٹھانا پڑا اسے گدے کو ایک سیکھ ملی اور اس نے چالکی کرنا بند کر دیا جسے نمک بیپاری بھی خوشی خوشی نمک بیسنے لگا مورد اس کہانی سے ہمیں کیا پرینہ ملتی ہے کہ بھاگی ہمیشہ ساتھ نہیں گیتا کبھی اپنی بندی کا استعمال بھی کرنا چاہیے